موسیقی الویلہ موسم کرتا ہے ساغتم میں ہوں منوسیقی ایک بار پھر آپ کا الویلہ موسم میں بہت ساغت ہے اور ساغت اس لیے کیونکہ میں ساغت نہیں کرتا ہوں بلکہ پرکرتی نصر کی گروپ سے پرکرتک طریقے سے آپ کا انتظار کرتی ہے ساغت کرتی ہے تو آج میرے ساتھ رہیے گا دن بھر کیونکہ میں آپ کو لیے چلوں گا آج امرگڑ بٹر فال دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے کیسا ہے کیا ہوگا وہ تو سب آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس بیچ راستے میں جو ملیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور مجھا لیں گے مستی کریں گے تو چلیں میرے ساتھ الویلہ موسم اب بدل چلا ہے آسمان کھلا کھلا سا ہے بارش رک رک کر ہونے سے پرکرتی نے پھر کروٹ لی ہے نہ تو بادل پہاڑی پر ہے اور نہ ہی زمین پر بلکہ امبر میں ہے لیکن پہاڑیاں اپنی ہریالی پر ادرا رہی ہیں لمبے سمیں سے ہو رہی بارش کچھ پل کے لیے تھم گئی ہے اور اب بارش کے بعد جنگل کے نجارے کچھ الگ ہیں موسم بدلتا ہے موسم البیلا ہوتا ہے اسی موسم میں آپ دیکھئے اسمیں کچھ الگ ہے آپ بہت اسپیس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پیڑوں کو پیڑوں کے بیتر ایک سرناٹا ہے لیکن جب بارش کے بعد اسٹیتیاں بدلتی ہے تو بڑا گھرہ جنگل دکھائی دیتا ہے بہت منورم درشی لگتا ہے بڑا سندر لگتا ہے اور آپ دیکھیں گا پہاڑیوں پر یہاں سے لے کے دور تک جہاں بھی آپ پہاڑیوں پر نجرے ڈالیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہاڑیا بلا رہی ہے احمد ترت کر رہی بہت سندہ درش ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک ایسا جنگل ہے آپ دیکھیں گا یہ پورے جنگل یہ ٹائگر ہے یہاں پر راتہ پانی کے اسپاس راتہ پانی کے جہاں بھی اس کی بورڈر ہے سیما ہے اس کے بیتر اسے میں قریب 86 ٹائگر ہے اور یہ وہ چھیتر ہے جہاں ٹائگر رہتے ہیں کئی بار بننے پرادی سڑکوں پر آ جاتے ہیں نکل کر اور سرکوں پر درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں چلتے چلتے ہمیں ایک ایسا ہی سینہ آپ دیکھیں اس سوئے یہ جو آگ لگی یہ سامانی آگ نہیں ہے بلکہ ایک ہرن چیتل جسے کہیں وہ باہر نکلا اور درگھٹنا کا شکار ہو گیا فارشٹ کے یہ لوگ یہاں موجود ہے فارشٹ کر بھی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سر ایک مرت چیتل مر گیا تھا اس کو سر پی ایم کرانے کو پراند جلا رہے ہیں سنسکار کیا جاتا سبھی کا ابھی یہاں کس طرح کی بنے پراندی ہے اس جنگل میں سر سبھی پرکار کی بنے پراندی آتے ہیں ہاں پر تائیگر ہے تائیگر باہ چیتا میں چیتا نہیں مگر اپنا تیند ہوا تائیگر آپ لوگ کو ملتا ہے ہاں دیکھیں سر کب کب دکھائی گی اس روٹ پر رہتا ہے سر اکثر گھومتا ملتا ہے اس والے دھوٹا گھاٹ والے روٹ پر تو یہ دھوٹا گھاٹ ہے اور دھوٹا گھاٹ پر اکثر یہاں کہتے ہیں اس گھاٹ کے آسپاس بنے پراندی آ جاتے ہیں اور جب کبھی اس روٹ سے لوگ گجرتے ہیں اچانک سامنے سے آتے ہیں تو اس طرح ہاسی کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس کو انتیمبو کیا جارہا دہا سنسکار اس کا کیا جارہا ہے ہرن ہے اور یہی بڑے جو بنے پراندی ہوتے ہیں تیندوہ تائیگر ان کے لیے ان کا بھوچن بھی ہوتا ہے لیکن بھوچن کے علابہ جب اس طرح کی استطیعہ نرمیت ہوتی ہے تو جس سے کہتے ہیں کال موت کال قبلت ہو جاتے ہیں پر بن کے بھیتر جنگل کے بھیتر موسم بھی البیلہ ہے اور موسم کے بیچ میں تمام طرح کی تصویریں ان سڑکوں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں دراصل اس بار ہم بھوپال سے اسی کلومیٹر دور نکل آئے ہیں جانا ہے امرگر لیکن پہنچنے سے پہلے ہی ہماری مستی شروع ہو گئی ہے ایک ایسے پریوار کے ساتھ جو پھول مستی کرنے نکلا ہے اور جب ہم ان کے ساتھ ہوئے تو پھر کیا کچھ پرانی یادوں کے قصے ہیں تو کچھ گنگونانے کو مجبور ہیں انجانہ دل ہے دیوانا کس موڑ پہ مل جائے کوئی انجانہ لالالا لالالا انجانہ جانے کب کوئی موڑ پہ مل جائے انجانہ اب تو انجانہ کی تلاش نہیں ہوگی اب تو سب لوگ گھر میں نہیں میرے کو تلاش ہے کیونکہ میں ابھی بچی ہوں اس لئے میں نے یہ گانا گایا چلیے ان کو تلاش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پر گانا بھی گا رہے ہیں اور کہیں آپ کو لگ جائے تو تلاش آپ کی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کو دیکھ کر ان کی تلاش بھی پوری ہو سکتی لیکن ہم ملانے کا کام بھی کرتے کئی بار جب نکلتے ہیں الویلا موسم یہ مجاک مستی ہوتی ہے کیونکہ نکلتے ہیں اس لئے کہ ہلکا فلکا من ہمارا بھی ٹھیک ہو جائے جو لوگ یہاں پہنچے ہیں ان کا بھی ہو جائے ہم ٹریکنگ کے شوکن ہیں مینلی کہاں ٹریکنگ کر لیا آپ ہم نے ایکچلی ہمتہ پاس کیا ہوا ہے ہمارا چل میں اور دو در تین ٹریکس اور کیے ہوا ہے تو ہم اور جانا چاہ رہے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ وہاں جب دور جاتے ہیں ان ٹریکنگ کو کیسے کرتے ہیں ہم ایکچلی بیسکلی گائیڈ کے تھو جاتے ہیں اور بیسکلی بککنگ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیٹو بھی بانوا ہے ہمارا جو چودہ در تین سو اسٹی فیٹ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا پچھلے سال کا ٹور تھا جس میں ایک تو نارمل چیز نارمل لوگ بھی جاتے ہیں بھٹ ہم جب گئے تب موسم مارا خراب تھا تو ہمیں جو کٹھینیاں ہوئی وہ جو ہوئی اور لائف تریٹنگ سیچویشن سو بھار آئے تو اس کے بعد ہم نے یاد کے لیے ہم نے ٹیٹو بناوا ہے انے کلکرنی انے کلکرنی ہے اور جنگل کے سوکین ہے اور آپ دیکھئے کہ ایک بار ٹریکنگ میں جنگل میں کہیں ایسی کچھ یادیں بن گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بناوا لیا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی ابھی تو آئے ہو ابھی ابھی تو ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہوا ذرا مہک تو لے یہ دل ذرا بہک تو لے یہ شام ڈھل تو لے ذرا یہ شام ڈھل تو لے ذرا یہ دل سنبھل تو لے ذرا میں تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھوٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں برا نہ مانو بات کا یہ پیار ہے گلا نہیں برا نہ مانو بات کا یہ پیار ہے کوئی گلا نہیں کوئی پرانی آدھے بھی آ رہی ہوں گے آپ لوگ بہت چاری ایکچلی میں کچھ نائی کہانی جب کالیج میں پڑ رہی ہوں گے کچھ نیا رہا ہوگا جب ہمارا نیچرز کلپ کا ہمارا گروپ تھا تو ہم ٹریکنگ کرتے تھے کالیج میں اور ماؤنٹنز پہ اور اس میں جہاں پہ بھی ہے سوائل میں یہ کرتے تھے سیٹس کرتے تھے تو تاکہ اچھے پودے آئے پودے بھی لگاتے تھے ادھر تو پورا کافی ہرا برا ہو گیا تھا ادھر کا پورا ہمارا نیچرز کلپ کا گروپ صرف یہی کام کرتا ہے مطلب نیچر پہ جا کے پودے کرے کچھ دنیا تو نہیں آ رہے ہیں بہت سارے بہنے لگا ہوں جانے میں کیسے تیرا ہوا ہوں مجھے تو لگتا ہے میں شاید تیرے دل کی دعا ہوں ہاں تجھ کو جو پایا تو جینا آیا یہ لمحہ تہہ جائے تھم جائے بس جائے ہم دونوں کے درمیاں تجھ کو موسم بڑا سہانا ہے اور آگے چل کر اور مجھے آنا ہے چلیے آج میں ان کے ساتھ یادرہ کرنے والا ہوں یہاں پیدل جانا بڑا مسکل ہوتا ہے کئی بار ہم آئے ہیں پہلے پیدل گئے ہیں لیکن آج ٹیکٹر کی سواری کر لیتے ہیں ٹیکٹر سے چلتے ہیں چلیے ٹیکٹر پر سوار ہو کر چلتے ہیں اور بڑا آنند آنے والا ہمیں جہاں پہلے ہیں پہلے پیاسے پیاسے پرسائے ہم کو ترسائے پیاسے پرورت جب چومتے ہیں امبر کو پیاسے پیاسے پرورت جب چومتے ہیں ہم کو اب آپ دیکھیں کتنا مزا آرہا ہے گھر سے باہر تو جرہ نکلی ہے پورا آنند ہی آنند ہے اور یہ بھی میرا اپنا پریبار بن گیا ہے یہاں جب میں آیا تو ڈیکٹر اوپر نیچے ہو رہا ہے سانسیں اوپر نیچے نہیں ہو رہے مزا ہے بہت زیادہ مزا ہے اس یاترہ کا عدبوت یاترہ دیکھیں آپ کس طرح جنگل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا آنند آرہا ہے یہ پل بڑا خوبصورت ہے کیونکہ بہت اچھے لوگ مجھے ملے ہیں اور میری یاترہ بڑی سندر ہو گئی ہے اتنا مزا آرہا ہے اور آپ بھی مزے لیجئے گا جب آپ مجھ سے جھڑیں تو جھڑے رہیے گا ایک پل بھی آپ چوب گئے تو آپ کو لگے گا کہ موسم علبیلا بہت کچھ کہتا ہے کہتے رہے گا کیونکہ میں جہاں آپ کو لے کے چل رہا ہوں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر کیا کہنا امرگڑ تک کا سفر جرا مشکل ہے ٹریکٹر ڈیڑ کلومیٹر جا کر کیچڑ میں فز جاتا ہے اور باقی کا سفر پیدل اس جنگل میں ٹائگر تیندوہ اور دوسرے ورنی پرانی بڑی سنکھیا میں ہیں کچھ جگہ تو ٹائگر کی ٹریٹری بنانے کے نشان پیلوں پر مل جائیں گے میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میری ٹیم بھی قدم تال ملاتے چلتی ہے لیکن جنگل کا یہ سفر ہے سوہانہ تو آپ جو ہمارا کائرکم دیکھتے ہیں الویلہ موسم تو اتنا آسان نہیں ہوتا آپ کے لئے ہم دن بھر محنت کرتے ہیں جہاں جیسے پہنچنے کا موقع ملتا ہے اس اسطحان تک پہنچ جائے جو پرکراتک روپ سے بڑا سندر ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور آپ دیکھیں یہاں تک تو ہم نے ٹیکٹر کی یاترہ پوری کر لی لیکن یہاں آنے کے بعد ہم ٹیکٹر ہمارا پھنچ چکا ہے اب ٹیکٹر پھنچ چکا ہے تو یاترہ کیسے ہوگی اب یاترہ آپ کے لئے پیدل ہوگی مجھے بھی نہیں پتا کتنے کلومیٹر پیدل جانا ہے چلی چلتے ہیں اسنی کے ساتھ اور دیکھئے گا بہت بیسا راستہ میرے پیچھے دیکھئے آپ کتنا سوہانہ ہے یہاں پورا جنگلی جنگل ہے یہاں ٹائگر بھی آپ کو مل جائیں گے یادہ کھدہ ملتے رہتے ہیں ٹائگر ہے تیندو ہے لیپرڈ جیسے کہتے ہیں وہ جنگلی بن پرانی یہاں مل جائیں گے لیکن یہاں ترہ دیکھئے آپ کتنی کٹھن ہے یہ آس پاس پورے اس طرح گجھرنا ہوتا ہے راستے میں کیچڑ بھی ہے پیدل چلنا ہے اور پتا نہیں راستے میں کیا کیا سامنا ہوگا کس سے ہوگا میرے ساتھ میرے سہیوگی بھی ہمیشہ چلتے ہیں جیتو ہے جو چلتے ہیں جیتو کیسے لگ رہے ہیں سر بہت ٹف ہے چلنا یہاں سے بہت ٹف ہے چلنا بہت کترناک راستہ ہے عام آدمی اس کو پار نہیں کر پائے گا تو عام آدمی کے لئے چلنا مسکل ہوتا لیکن کئی بار پردے کی پیچھے جو چیزیں دیکھتے آپ پردے کی پیچھے جو دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ الگ تصمیریں ہوتی اب آپ دیکھئے ابھی میں کیمرے میں ہوں لیکن مجھے کیمرے میں کون دکھاتا تو یہ میرے سہیوگی اسنی ہے جو ساتھ چل رہے ہیں اس سمیں میں نے اپنا سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا ان کے پاس ہے میرا مائک اور دیکھیں گا ہم اس طرح سہیوگ کر کے جیبن میں چلنا ہے جیبن میں چلنا ہے تو اس طرح اس طرح آپ کو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا کبھی آپ کو پیچھے ہونا پڑتا ہے کبھی مجھے آگے ہونا پڑتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر ایسی جنگلوں کی آترہ ہم عمومن کرتے رہتے ہیں بڑا مجھے آتا ہے بہت جنگل ہی جنگل ہے اب آپ دیکھئے اب میں چل پڑا ہوں آگے کی طرح چلیے میرے ساتھ بھرپور مجھے لیتے رہیے گا بہت آنن آنے والا آج آپ کو امرگاڑ جب بھی آپ آئیں تو جرہ سنبھل کر آئیں کیونکہ امرگاڑ کے راستے بڑے کٹھن ہیں پیدل بھی چلنا ہوتا ہے کئی کلومیٹر تک اور بیچ بیچ میں ایسی ندیاں چھوٹی چھوٹی ندیاں ملتی ہیں آپ دیکھیں یہ جو ندیاں ہیں پوری طرح پہاڑی ندیاں ہیں جب آپ یہاں آئیں گے تو ابھی تو چونکہ پانی کھلا ہے بارس نہیں ہے لیکن جب تیج بارس ہوتی ہے تو پہاڑیوں کا پانی جو رسکر ہے وہ ادھر آتا اور یہ راستہ بند ہو جاتا ہے ایک بار یہاں ایسی گھٹنا ہو چکی ہے جب کچھ لوگ اس طرف تھے اور یہاں بار آگئی بار آنے کے بعد لوگوں کو نکلنا بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ پوری طرح آپ دیکھیں آس پاس پورا آپ دیکھیں گا کتنا سندہ درش ہے پہاڑیاں گھیرے ہوئے ہیں اس پورے امرگڑ کو آس پاس پوری پہاڑیاں ہیں کبھی کبھی ہم ایسے چھتروں میں آ جاتے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی بنی تھی ید ہی ہم یہاں نہیں آتے تو کیا رہا تھا دیکھیں آپ کیسا گجب ہے پرکرتی کا کھیل کتنی بڑی پہاڑی ایسا لگتا پورا پتھر ایک سنگل پتھر لاکر یہاں رکھ دیا بہت الگ تنہی کی پہاڑیاں اور اس پر جب پیڑ بڑی پرانی جب پیڑ ہوتے ہیں جسے درخت کہتے ہیں وہ درخت آپ دیکھیں نیچے سے نکلا دو پیڑوں کے بیچ میں سے جڑ نکلی اور جڑ رہتے رہتے ایسا لگتا ہے ایسے بھگوان بشنو خود لیٹے ہوئے ہیں اس سمیں سیعہ کے اوپر اور یہ ایسا یہ پرکرتی ہے جو کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے بہت خوبصورت طریقے سے دکھاتی ہے پرکرتی کے الگ الگ رنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اسی لیے تو ہم اس بیچ چلے آتے ہیں بہت خوبصورت مجارہ ہوتا ہے اچھا لگتا دیکھ کر اور ایسے کئی سارے رنگ پرکرتی کے بیچ میں دیکھ جاتے ہیں ہم امرگڑ کی طرف بڑھ چلے ہیں راستے میں بھو لوگ بھی مل جاتے ہیں جو پرکرتی کا شاندار احساس کر کے لوٹ رہے ہیں جن کے پاس ملورم درشے کا انوہو ہے بہت ہی اچھا نہ جا رہا ہے مطلب آپ دیکھ کے آپ کو شوکنگ لگے گا کہ اتنی اچھا ہی سے گر رہا ہے اور بہت ہی پیارا جھرنا ہے کافی لوگ آتے ہیں کافی پہاڑوں میں کافی اندر ہے کافی پیدل چلنا پڑتا لیکن دیکھنے لائک نہ جا رہا ہے پہلی بار آئے پہلے آتے رہے نہیں نہیں میں یہاں پہلی بار آئے ہوں باقی ویسے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہلی بار آئے ہیں جس روج سے دیکھا ہے اس کو ہم شما جلانا بھول گئے دل تام کیسے بیٹھے ہیں کہیں آنا جانا بھول گئے اب آٹھ پہر ان آنکھوں میں وہ چنچل مکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے اب آپ سیکھیں میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے یہ بینا چاند کے چلے آئے تو انہوں نے گانا میں نے بولا ہے کہ تھوڑا گن گناہ دیجئے تو انہوں نے کیا یاد آ رہی کسی کے ہماری پتنی ہے انہوں کی یاد میں سادھی ہو گئی ہمارے صحیح میں ان کے لیے کہا رہے ہیں کسی اور کے لیے وہ کھڑکی میں کون رہتا سامنے سامنے کوئی نہیں ہے نا اسی لیے انہوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم کھڑکی میں باہر ان کو کھڑا کر کے آدمی ہے نا آدمی کبھی نہیں صدارتا وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور یہ تو ابھی نئے ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم سامنے کھڑکی میں سے دیکھ لیں اب آپ بتائی کیسے دیکھیں گے گھر والی گھر میں ہے وہ پھر کھڑکی سے کون دیکھے گا یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں کہا رہے کسی اور کے لیے کہا رہے ہوں گے آپ اب پتنی کے لیے کہا دی جی نہیں تو ناراج ہو جائے گی ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے تو میرا آنند اتتا نہیں ہوتا یہ تھے میرے ساتھ کیا نام بتایا تھا وشال دھیرے دھیرے ہم اس ستھان تک پہنچ گئے جس کا انتجار تھا اور دیکھ کر لگا دیش کے دل مدی پردیش کو وردان میں سب کچھ دے دیا ہے انہی وادیوں میں کئی پریبار پکنک کا لفت اٹھاتے مل جاتے ہیں جن کے پاس گھر کا بنا کھانا ہے اور خوشنما یادوں کے ساتھ پرانے گانے کیا خوبصورت جگہ ہے اور ایسے بہت سارے پریبار یہاں پہنچتے ہیں مستی کرنے چھٹی کا دن ہوتا اور میں جب آیا تو یہاں ایک پریبار آپ دیکھیں یہ گھر کا ہے یہ کیا ہے یہ اسے کیا کہیں گے اسے ہم زندی میں لو لوکو کی میں نے ہی بول پا ہوں گا دبل سے کیا لیکن بہت دی بڑیا بنایا ہے آپ نے خود بنایا ہے بلکل آپ نے زیادہ دائم لگتا بنانے میں زیادہ دائم نہیں لگتا لیکن بہت تیسٹی ہوتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے آپ نے بنایا ہے تو آپ دو کھیں گی آپ کو پسند آتی ہے ہمیں بہت پسند آرہا اچھا لگ رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ پکنک کھنک اپکا امیزنگ سیریسلی ایسا ہے یہ نایس ایکسپیرینس ایک بار پہلے بھی آ چکے بہت اتنا پاس بہت تائم کے بارد ہے کیا کیا آج دن بھاریا دن بھار نہیں پورا وک کر کے آئے دین اس کے بارد پانی میں کافی دے وہ بریز جو فیل ہوتی ہے وہ بہت امیزنگ تھی جو ہم پاس تک گئے پہلی بار اس بار کیونکی پانی کم ہے شاید ایسی ہی رہا ہے بہت بہت بڑے ایکسپیرینس رہا میں تو فرسٹ ٹائم آئیوں لیکن امیزنگ وہاں رہتی ہیں آپ بھوپال بھوپالی رہتے ہیں تو کیا لگا اس کو دیکھ کر جب یہاں آئے ہوں گے تو کچھ پرانی یادیں بھی آرہی ہوں گی کچھ پرانی یادیں بھی آرہی ہوں گی کچھ پرانی کی یاد آگی کچھ پول کی یاد آگی کچھ پول کی یاد آگی یہ بادیاں یہ سزائیں بولا رہی ہی ہے تمہیں چلیے بادیوں کی بات ہم کر رہے تھے اور یہ بادیاں یہ فضائیں بلا رہی ہے ہمیں اور ان بادیوں نے ہمیں بلا لیا کیا سورت آنند ہے بہت ہی وانڈر فول نظارہ ہے مطلب میں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کبھی لائف میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا مطلب اتتہ اوچائی سے گرتا ہوا اتتہ زیادہ پانی مطلب پہلی بار دیکھا ہے میں نے تو لائف میں گئے ہیں کافی وارٹر فال سے پچمڈی وغیرہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس میں ہوں بوپال میں ہی رہتا ہوں یہاں آ کر کیسا فیل ہوا اور جیسا آپ کہیں بہت بڑھیا لگا لیکن کچھ پرانی چیزیں یاد آ رہی کچھ یاد آ رہی کالیج کا ٹائم یاد آ رہا ہے جب بائیک پہ جایا کرتے تھے بائیک پنچر ہو جاتی تھی تو اس کو ایسی کیچڑ میں دھکے کے لے کے جا رہے ہیں باقی اس طرح ہم اگر وارٹر فال سے میں فرس ٹائم آیا ہوں وہ بھی رہی ہوں گی ساتھ میں جب گاڑی پنچر ہو جاتی کبھی نہیں رہی اس کے شادی کے پہلے کی بات شادی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں پہلے والی در تو نہیں رہے میڈم سے بلکل ہی درنیا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیا کیسے آپ لوگ منائے کرتے جب کالیج سے آنا جانا رہا ہوگا آپ نے کہا پرانے دن تو کیا یاد آتا ہے بھرد بھردہ ڈائم مطلب اس ٹائم تو بھرد بھردہ ڈائم جانے ہی ایک پکنک ہوا کرتا تھا بھرد بھردہ ڈائم چلے جا رہے ہیں اپنی بائیک پہ کی معلوم پڑا کی گیٹ کھلے ہیں دیکھنے کے لیے پھر وہاں جا کے بھٹے کھانا ٹھیک ہے اور وہ ہی بھوپال کے تلاب کا جو گندہ پانی ہے اس کو نکلتے ہوئے دیکھنا بھرد بھو بھی آ رہی ہے لیکن اب ٹھیک ہے ایکسائٹمنٹ کے لیے تو وہی ہے یہاں تو سب نیچرل ہے یہاں تو سب نیچرل ہے بس تھوڑی لوگ آتے ہیں گندگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی وہ غلط ہے سب کو اپنا جو کھانے پینے کا کچھرا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں تو بہت اچھا رہے گا مطلب ایک جو بھی آ رہا ہے مطلب جیسے ہم لوگ بھی اپنا جو بھی کھانے پینے کا لے کے ہیں پانی کی بوٹل ہے چپس کا پاکٹ ہے اپنا اپنا سب کچھرا لے کے جائیں یہاں چھوڑ کے نہ جائیں بہت مہتپون ہے آپ کسی ایسے استان پر جا رہے ہیں جسے پرکرتی نے خود تیار کیا آپ کے لیے لیکن جب آپ پائیں تو اس طرح کچھ کھانے کے لیے کھائیے مجھے لیجئے پکنک منائیے لیکن اس کو جو رکھنے کے لیے آپ لاتے ہیں فالیتن ہوتے ہیں ویکس ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر مجھ جائیں آپ دیکھیں کس طرح کئی بار یہ چیزیں ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ سب ہے یہ ہم سب کا کام ہوتا ہے فرج بنتا ہے کہ اس کو سمح لیں اس کو ایسا نہ کریں اب یہ دیکھیں یہ کتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اپنے پولیتن میں اپنے ساتھ رکھا اور اس کو لیا ہے اس کو ہم اپنے گھر لے کے جا کے گھر پہ ڈسپوس کریں گے گاڑی آتی ہے وہ لے کے جائیں کہ کچھرے والی آج تو یہاں آنے کا ادیش تھا کہ اپنے بچوں کو تھوڑا ٹریکنگ کا ایکسپیرنس دینا کیونکہ بڑے ہو کے اکیلے جائیں گے تو ایک بار اپنی گائیڈنس میں ان کو کیسے جنگل سے نگوشیئٹ کرنا ہے یا ایسے رستوں سے نکلنا ہے سابدھانی سے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو چھوٹ کے چانسز نہ ہو تو آج کا پرپس تو وہ تھا ان فالس میں تو میں پہلے بھی آیا ہوں اس سے زیادہ بھی پانی دیکھا ہوئے یہاں پہ بٹ گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ تھوڑے سے ایسے انتظام کرے ایکو ٹوریزم کا اس کو پارٹ بناے اور کیونکہ یہ ٹائگر مومنٹ ایریا ہے تو تھوڑا آنے میں خطرہ بھی ہے تو اگر گورنمنٹ یہاں پہ پرپر ایرنجمنٹ کرے انفرسکچر بنائے کہ لوگ سیف بھی رہیں اور آرام سے فیملیز کے ساتھ چلے جائیں تو گورنمنٹ کو تھوڑا انیشیٹیو لے کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا پالیس بہت ہم ملا کیونکہ ہم لیٹ آئے نوم ملوم جلائی میڈ میں آتے تو بہت اچھا رہتا ہے ویگ ڈے پہ آتے میں آتے رہے آپ میں ایک بار اور پہلے آیا ہوں تب یہاں سے لے کے واتفول یہاں تک تھا بہت سندر بھی ہوتا تھا تب تو یہاں تک اللہ نہیں تھا وہاں بہت تک ہم نے کچھ کھایا پیا تھا یہ تو بہت ایک سٹیپ گئے وہ اچھا ہے آپ بھی بزنسمن ہے ہاں میں بزنسمن ہوں اور میرا ایسا ماننا ہے کہ بھوپال اس طرح میں تو بہت بلیزر ہے آپ تیس کلو بیٹر چالیس کلو بیٹر پہ اچھی اچھی لوکیشن پہ آکے بیٹھیں اور بہت ایسی انجوائے کر رہے ہیں یہ وادیاں یہ فضائیں بولا رہی ہے ہمیں اب ہم اس امرگھڑ کے وارٹر پال کے ایک قدم نزدیک ہے جہاں اوپر سے گر رہے جھرنے کی فہاریں تھنڈی ہواوں کے ذریعے سکون دے رہی ہیں یہ کہاں آ گئے ہم یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے میں اکیلا نہیں آیا میرے سال بہت سارے سیلانی پرٹک یہاں آئے ہیں اور میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں جس جگہ کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا یہ ہے امرگھڑ امرگھڑ بپال سے کچھ کلومیٹر دور ہے لیکن آنا جانا تھوڑا ٹف ہوتا ہے جنگل میں جنگلی بننے پرانی بھی ہے لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھئے تھکان ساری مڑھ جاتی یہ دیکھئے امرگھڑ پتہ نہیں کتنے میٹر اوپر سے یہ جھرنا پرکرتک طور پر ایسا ہی گر رہا ہے برسوں برس ہوگا اس کو وارٹر فال اس کو کہیں گے امرگھڑ بٹر فال کہتے ہیں اور یہاں دیکھئے کتنا منورم دش ہے آئیے پرکرتکی بادیوں میں حسین بادیوں میں اسے حسین بادی ہی کہیں گے ایک طرح بھری بھری پہاڑیاں اور پہاڑیوں کے بیچ میں کل کل کرتا یہ جھرنا جب جھڑتا ہے تو من کو موہ لے لیتا ہے تھنڈا تھنڈا پانی پرکرتک سوندریے کا ایک الگ ہی احساس دے رہا ہے اور اس میں مستی کرتے لوگ تو بس یہیں کہ ہو گئے تھے ایک دوسرے پر پانی اچھالنا دور سے جھرنے کو نہارنا سب کچھ البیلا سا بندہچل کی پہاڑیاں بڑی خوبصورت ہیں بڑی منورم ہیں اور اتنا سندہ درشی لگتا ہے آپ جیسے جیسے بندہچل کے بیتر گھوستے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح کتنے اوچی اوچی پہاڑیاں ہیں آخر کتنے برس لگے ہوں گے ان کو اس طرح پہاڑوں کو بننے میں تیار ہونے میں جہاں ہم اپنی برسوں پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آخر پرکراتی کا نرمان کیسے ہوا ہوگا کتنا سندر درست ہے آپ نجرے گھوماتے رہیے دیرے دیرے کر کر وہ باٹر فال آ جائے گا جسے امرگڑ کہتے ہیں امرگڑ باٹر فال اور یہ دیکھیں کتنا سندر ہے جس میں آپ جیسے ہی امرگڑ کی طرف گھومتے رہیں گے اندر اس طرح پر ہم آگئے ہیں پرکراتی نے یہاں سب کچھ دیا ہے اور پھر اس طرح پریبار کے لوگ جب پہنچتے ہیں تو وہ مجھا لیتے ہیں آنن لیتے ہیں پانی میں مستی پی ہوتی ہے پریبار کے ساتھ کچھ پل گجارنے کا جب وقت ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سیلپی بھی لیتے ہوئے نظر آ جائیں گے بہت الگ درشیہ ہوتا ہے جہاں بھی نجرے آپ اپنی گھوماتے رہیں گے بس یہی لگے گا کیا یہی پرکراتی ہے اور اس پرکراتی میں کیا کچھ نہیں ہے یہاں تک وہی پہنچتے ہیں جنہیں پرکراتی کے آگوز میں رہنے کی للاک ہے پہاڑی اور جھرنے کے کلرم میں چھوننے کا من ہے اس لیے تو مستی بھرے گانے اور ناچنے کا درش آج سنا تھا بھائی لوگ آیا تھے پہلے کہ امرگڑ کا نظارہ کافی اچھا ہے تاہ دیکھنے آگئے اور کافی اچھا لگا پہلے جس روٹ سے آیا تھا وہ روٹ کافی اچھا تھا ابھی بند کر دیا ادھر سے تو ابھی تھوڑا وہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا پہلے دوسرا روٹ تھا جیسے یہاں پر پانی پورا بھرا ہوا تھا ابھی پانی کا لیبل بہت کام ہو گیا ہے تو وہ رومانس پل نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے وہ خوشی نہیں مل رہے جب رومانس ساتھ میں ہوگا آپ لوگ کسی کو لے کے نہیں آئے ہم اسی لئے لے کے نہیں آئے آتے ہو لے کے فول فرینڈ سے انجوئی ہم لوگوں کے ساتھ انجوئی نہیں ہم آتے ہیں لیکن ہم فیملی کے ساتھ آتے ہیں ہم لوگوں کے سادھی ہو چکی ہے سادھی ہو گئی سادھی والی کو لیا آتے ہیں میں نے کہا کہا یہ یہ تو آپ لوگ راکی کرنے کے یہ نا بھی رکشا وندن تو اس کے بھائی کے گئی ہے دوسری والی کو لیا دوسری والی مار کھلواتے کیا مستی مستانی کب آئے گی تو بیتی جائے جندگانی کب آئے گی تو چلیا 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 میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو میری جندگانی کب آئے گی تو چلیا ہماری ارجہ نیسرگیق بادیوں نے کئی گناہ بڑھا دی تھی بس یہی من کر رہا تھا اب یہی پھہر جائیں چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی البیدہ نہ کہنا کبھی البیدہ نہ کہنا مجھے البیدہ مت کہنا کیونکہ ہر بار میں آپ کے پاس یوں ہی البیدہ موسم کے جریعے آتا رہوں گا تو بنے رہیے بنسلیوچ پر مجھے اور میرے ساندھار سائی ہوگی اسنی کو دیجئے اجازت نمسکر